پیارے بچوں اردو کی آج کی نشست میں آپ سب کا خیر مقدم ہے آج جو سبق میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں یہ ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے بہار کے دن اور اس کے شاعر حامداللہ افسر میرٹھی ہیں حامداللہ افسر کی پیدائش اٹھارہ سو اٹھانوے عیسوی ہے اور ان کا انتقال انیس سو چوہتھر عیسوی میں ہوا انہوں نے انیس سو تیس عیسوی میں میرٹ کالے سے بی اے کیا اور پھر علی گرڈ مسلم یونیورسٹی میں الیل بی کے لیے داخل ہوئے اسی دوران جبلی کالیج لخنو میں اردو کے استاد مکرر ہوئے اور ترقی پا کر وہاں وائس پرنسپل بنائے گئے انیس سو پچاس عیسوی میں وہاں سے سبق دوش ہوئے وہاں سے ملازمت سے ریٹائرمنٹ حاصل کی اور ان کا انتقال لخنو میں ہوا افسر نے بچوں کے لیے اسماعیل میٹھی کی طرح ترہ ترہ کی چھوٹے چھوٹی چھوٹی نظمیں لکھیں بچے ان کی نظمیں دلچسپی سے پڑتے ہیں ان کی زبان سادہ اور عام فہم ہوتی ہے اگر کہا جائے کہ اسماعیل کے بعد افسر ہی بچوں کے سب سے بڑے اور کامیاب شائع رہے ہیں تو غلط نہ ہوگا انہوں نے بچوں کے لیے سولان کتابیں لکھی جنہیں سے آسمان کا ہمسایہ لوہے کی چپل درسی قطب پیام روح اور نقد العدب خاص طور پر مقبول و معروف ہوئی زیر حوالہ نظم میں افسر موسم بہار سے آنے والی خوشنما اور خوشگوار تبدیلوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تبدیلیاں جو موسم بہار کی آمد سے ہی نظر آتی ہیں اس کا سب سے پہلے سراغ سب سے پہلا نشان باغو میں ملتا ہے باغو میں ہی موسم بہار کی آمد کی سب سے پہلی خبر ملتی ہے اور وہ باغ جو خزا میں اجڑ چکے تھے جن کی ہریالی جن کی خوبصورتی فیکی پڑ چکی تھی بہار آتے ہی وہ باغ پھر سے سجنے اور سمرنے لگتے ہیں ان میں حسن و نزاکت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ چہل پہل یہ رونک باغوں کی جو ہے وہ بہار کے دم سے ہی ہے شاعر کہتے ہیں آیا ہے بہار کا زمانہ کلیوں کے نکھار کا زمانہ تو شاعر فرماتے ہیں موسم بہار کا آگاز ہو چکا ہے موسم بہار آیا ہے مطلب کلیوں کے سجنے اور سمرنے کا وقت آیا ہے نکھار سجنا اور سمرنا تو کلیوں کے سجنے اور سمرنے کا وقت آ چکا ہے شاعر دوسرے شعر میں فرماتے ہیں کلیاں کیا کیا چٹک رہی ہیں ساری رویشیں مہک رہی ہیں تو باغوں کی کلیاں قسم قسم کی ترہ ترہ کی کلیاں بہار کے آتے ہی چٹکنے لگتی ہے چٹکنا کھلنا تو باغوں کی کلیاں کھل اٹھتی ہیں کھلنے لگتی ہے ساری رویشیں مہک رہی ہیں رویشیں رویش کی جمع رویش کے معنی ہے باغ میں باغ میں کیاریوں کے درمیان کیاریوں کے درمیان درمیان بنا ہوا راستہ باغ میں جو کیاریاں ہوتی ہیں الگ الگ طرح کی کیاریاں ایک کیاری اور دوسری کیاری کے درمیان جو بیچ میں چلنے کا راستہ ہو اسے رویش پگڈنڈی یا پگڈنڈی کہتے ہیں تو شاعر فرماتے ہیں یہ موسم بہار کا ہی اثر ہے کہ اس سے قسم قسم کی ترہ ترہ کی کلیاں کھل اٹھتی ہیں اور ساری رویشیں باغ میں ہر پگڈنڈی باغ میں کیاریوں کے درمیان چلنے کا ہر راستہ خوشبو سے مہک رہا ہے ڈوبا ہوا ہے باغ میں جس راستے سے بھی چلیں فونوں کی خوشبو محسوس ہوتی ہے جو موسم بہار کی آمد کا پتہ دیتے ہیں ہلکی ہلکی یہ ان کی خوشبو فہلی ہوئی ہے چمن میں ہر سو تو شاعر فرماتے ہیں فونوں کی جو یہ ہلکی ہلکی خوشبو ہے فونوں کی یہ ہلکی ہلکی خوشبو چمن میں باغ میں ہر سو ہر طرف ہر سو کے معنی ہے ہر طرف تو ہر طرف یہ فونوں کی خوشبو باغ میں فہلی ہوئی ہے باغ کی باغو میں فونوں کی جو ہلکی ہلکی خوشبو ہے وہ ہر سو ہر طرف فہلی ہوئی ہے چمن میں جہاں سے جائیں وہاں پھولوں کی خوشبو محسوس ہوتی ہے وہاں پھولوں کی خوشبو دل و دماغ کو مہکاتی ہے مؤتر کرتی ہے چڑیاں گاتی ہیں گیت پیارے سنتے ہیں چمن میں فول سارے پرندے چڑیاں جو ہیں وہ جب باغوں کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں جب وہ رنگینی پھولوں کی رنگینی کو دیکھتے ہیں تو پھولوں کی رنگینی کو دیکھ کر کھلے ہوئے پھولوں کو دیکھ کر چڑیاں خوش ہو جاتی ہیں اور وہ خوشی کا اظہار چہچہا کرتی ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے چڑیاں اپنی چہچہا ہٹ میں سریلے میٹھے گیت سنا رہی ہوں پیارے گیت سنا رہی ہوں اور فول خاموشی سے باغ کے فول خاموشی سے چڑیوں کے یہ گیت سننے میں مصروف ہوں بڑا خوبصورت منظر محسوس ہوتا ہے جب باغ میں پرندوں کی چہچہا ہٹ سنائی دیتی ہے موسم بہار ہے باغ پر رونک ہے رنگینی باغ کی اپنے جوبن پر ہے اور پرندے چہچہا رہے ہیں تو ایسا منظر لگتا ہے جیسے چڑیاں باغوں کی خوشبو سے باغوں کی خوبصورتی سے محضوظ ہیں خوش ہیں اور خوشی کا اظہار گیت گاہ رہی ہیں اور ان گیتوں کو باغوں کے پرندے باغوں کے پرندوں کے ان گیتوں کو سارے فول خاموشی سے سن رہے ہوں شاخوں کا بنا لیا ہے جولا فولوں سے لدا ہوا ہے جولا تو بہار سے جو درخت ہیں باغوں میں ان سے جو گنی ٹہنیاں جو شاخیں ابر آئی ہیں وہ شاخیں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ملی ہوئی ہیں جیسے انہوں نے مل کر ایک جولا بنایا ہو تو شاخیں ٹہنیاں جو ہیں پیڑوں کی وہ آپس میں اس طرح ملی ہیں گویا ان شاخوں نے مل کر ایک جولا بنایا ہو پھر فولوں سے لدا ہوا ہے جولا پھر فول ان اجولے پر اجولے پر اگائے ہیں ان میں ان ہرے رنگ کی شاخوں میں جو جولے کی طرح نظر آتی ہیں اس پر فول جو ہے بھرے ہوئے ہوں اس پر ہر طرف فولی فول نکل آتے ہیں کونپل ہر ایک ہے کیسی پیاری کونپل ہر ایک ہے کیسی پیاری سبزی میں جلک رہی ہے سرکی اور کونپل سرکھ رنگ کا چھوٹا فول کتنا خوبصورت اس جولے میں شاخوں کے جولے میں کونپل سرکھ رنگ کا ایک چھوٹا سا فول کتنا خوبصورت اور صاف نظر آتا ہے اور جولے کی اس سبزی میں شاخوں کے اس ہرے رنگ میں کونپل کی سرکھی اس کی لالی الگ اور صاف نظر آتی ہے بلکہ ہرے رنگ کے شاخوں کے جولے کو نکھارتے ہیں یہ سرکھ رنگ کے کونپل کے فول اس شاخوں کے جولے کی زینت کو دو بالا کرتے ہیں اس کی زینت میں اضافہ کرتے ہیں اور کونپل کی سرکھی اس ہرے رنگ کے شاخوں کے جولے میں صاف اور جلک کر نظر آتی ہے کتنی راحت فضاء ہوا ہے گویا جنت کا در خلا ہے راحت فضاء خوش کرنے والی راحت فضاء خوش کرنے والی خوشی بڑھانے والی خوش کرنے والی اور گویا جیسے تو شاعر فرماتے ہیں کتنی راحت فضاء خوش کرنے والی ہوا چلتی ہے موسم بہار ہو باغوں کا نظارہ ہو اور وہاں جب تھنڈی ہوا کے جونکے چلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہوا راحت فضاء ہو یہ ہوا انسان کو خوش کر دیتی ہے انسان اس قدر ان ہوا کے جونکوں سے خوشی محسوس کرتا ہے کہ اسے گمان ہونے لگتا ہے گویا جنت کا در خلا ہے اسے اس بات کا گمان ہوتا ہے کہ جیسے جنت کا دروازہ خلا ہے اور یہ ہوا یہ ہوا کے جونکے وہیں سے آ رہے ہیں تو باغوں میں چلنے والی موسم بہار کی جو ہوا ہے وہ اتنی خوش کرنے والی ہوتی ہے اتنی راحت فضاء ہوتی ہے وہ اتنا سگون بخشتی ہے کہ اس پر جنت کی ہوا کا گمان ہونے لگتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ ہوا جنت سے آئی ہو خوش خوش ہر ایک آدمی ہے ہر شے میں بلا کی دل کشی ہے شے چیز بلا کی گزب کی بہت بلا کی غزب گزب کی یا اس کے معنی ہیں بہت تو شاہر فرماتے ہیں ہر انسان خوش نظر آتا ہے ہر انسان کا چہرہ ہشاش بشاش نظر آنے لگتا ہے خوش و خرم ہر انسان ہے اور کیوں نہ ہو ہر شے میں بلا کی دل کشی ہے کیا انسان کیا جانور کیا پرندے ہر شے میں ہر چیز میں بلا کی دل کشی ہے غزب کی بہت دل کشی ہے اور یہ دل کشی یہ خوشی صرف اور صرف موسم بہار کی وجہ سے ہی نظر آتی ہے چاہے یہ خوشی یہ دل کشی انسانوں میں ہو برندوں میں ہو جانوروں میں ہو سب ہی سب موسم بہار کا اثر قبول کرتے ہیں اور ہر ایک شے میں خوبصورتی اور خوشی نظر آنے لگتی ہے یہ صبح کا دل فریب منظر یہ شام کا حسن روح پرور صبح موسم بہار میں صبح کا منظر دل فریب ہوتا ہے دل فریب دل چرانے والا دل کو اچھا لگنے والا دل چرانے والا دل کو اچھا لگنے والا یہ شام کا حسن روح پرور روح پرور روح کو خوش کرنے والا خوش کرنے والا سکون دینے والا جو سکون دے سکے تو شاید فرماتے ہیں موسم بہار کے موسم بہار کی صبح کا جو منظر ہوتا ہے وہ انسان کا دل چرانا جاتا ہے وہ انسان کے دل کو خوش کر دیتا ہے اور اگر موسم بہار کی شام کی بات کریں تو شام اتنی حسین اتنی پیاری ہوتی ہے کہ انسان کی روح خوش ہو جاتی ہے انسان حقیقی سکون اور مسارت محسوس کرتا ہے تو موسم بہار کی صبح اور شام دونوں انسان کے دل کو انسان کی روح کو تازگی اور خوشی انعائد کرتے ہیں یہ رات کو چاندنی کا عالم اب اگر رات کے وقت کی بات کریں اور خاص طور پر موسم بہار ہو اور چاند اپنے جوبن پر ہو چاند کی روشنی فیلی ہوئی ہو اللہ رہے بے خودی کا عالم تو یہ بے خودی بے خودی کے معنی ہے مستی عالم حالت کیفیت منظر کیفیت منظر یا حالت تو شاعر کہتے ہیں صبح اور شام کا ذکر کرنے کے بعد موسم بہار کی راتوں کا ذکر کر رہے ہیں اور خاص طور پر کہتے ہیں کہ موسم بہار ہو اور چاند کی روشنی ہو جب چاند کی روشنی موسم بہار میں رات کے وقت فیلی ہوتی ہے تو اس منظر کو دیکھ کر انسان مست ہونے لگتا ہے انسان پر مستی چھا جاتی ہے کیسی دلچسپ چاندنی ہے چادر ایک نور کی تنی ہے تو چاندنی کا نظارہ کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ چاندنی کتنی دلچسپ ہے یہ چاندنی کس قدر ہر شے پر فیلی ہوئی ہے چاند کی روشنی نے اپنی آمد ہر چیز پر ظاہر کی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے چاند کی چاندنی نے نور کی چادر ہر چیز پر اوڑی ہو ساری دنیا پر جیسے نور نے اپنی چادر جو روشنی کی ہے جو نور کی ہے اسی چادر میں ہر چیز کو لپیٹا ہو اور ہر چیز پر یہ چاند کی روشنی صاف نظر آتی ہے ہر دل میں امن کس قدر ہے سب پر ہی بہار کا اثر ہے تو ہر دل میں خوشی کس قدر بری ہوئی ہے ہر دل خوش ہے بوجھ نہیں ہے کوئی خوشی ہے مسارت ہے جو ہر انسان محسوس کرتا ہے کیوں نہ ہو بہار ایسا موسم ہے جو سب پر اپنا اثر دکھاتا ہے کیا انسان کیا جانور کیا پرندے تمام تر مخلوقات موسم بہار قیامت سے خوشی محسوس کرتے ہیں اور ہر دل خوش خوش نظر آتا ہے اس نظم میں جو بات قابل غور ہے وہ پہلی بات یہ کی اس نظم کے ہر شعر کے کافیے کافیے وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ہم آواز ہوں لیکن بدلی ہوئی صورت میں مثال کے طور پر بہار نکھار ایک جیسی آواز دیتے ہیں اور ایک جیسے حروفی تہجی پر بھی ختم ہوتے ہیں لیکن ان کی صورت مختلف ہے الگ الگ ہے اسی طرح چٹک مہک چٹک کیپ پر ختم ہو رہا ہے مہک کیپ پر ختم ہو رہا ہے ایک جیسی آواز دیتے ہیں دونوں لیکن صورتیں الگ ہیں آپ اس نظم سے چند کافیے ڈونڈ کر لکھیں اس نظم کے جو سوالات ہیں درسی سوالات پہلا سوال ہے بہار کے زمانے میں باگ کا منظر کیسا ہوتا ہے بہار آتے ہی موسمِ بہار کا آگاز ہوتے ہی باگ میں کلیاں کھلنے لگتی ہیں کلیوں پر نکھار آنے لگتا ہے وہ سجنے اور سمرنے لگتی ہے اور قسم قسم کی کلیوں کے کھلنے سے سارا باگ خوشبو میں ڈوب جاتا ہے باگوں کی خوشبو ہر طرف فہر جاتی ہے اور باگوں کی رنگینی کو دیکھ کر پرندے بھی جو ہیں خوشی کے گیت گانے لگتے ہیں اور ان کی چہچہات جب باگ میں سنائی دیتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے فول خاموشی سے ان کے یہ پیارے گیت سن رہے ہوں اور ترہ ترہ کے پیڑ درخت کی جو شاخیں ہیں ان کی جو ٹہنیاں ہیں وہ آپس میں اس طرح ملتی ہے جیسے انہوں نے جولہ بنایا ہو اور پھر اس جولے پر سرخ رنگ کے فول نکھر جاتے ہیں اگاتے ہیں جو اس کی خوبصورتی کو دوبالہ کرتے ہیں سوال نمبر دو میں پوچھا گیا ہے آدمی پر بہار کا کیا اثر ہوتا ہے آدمی پر بہار کا بڑا خوشگوار اثر ہوتا ہے وہ ہشاش بشاش خوش و خرم نظر آنے لگتا ہے وہ تازگی محسوس کرنے لگتا ہے وہ بہار کی خوبصورتی کو دیکھ کر مست ہو جاتا ہے سوال نمبر تین بہار کی صبح شام اور رات کیسی ہوتی ہے موسم بہار میں صبح کا منظر انسان کے دل کو خوش کر دیتا ہے انسان کا دل چرا کر لے جاتا ہے اور شام کا حسن و جمال روح کو حقیقی خوشی دیتا ہے موسم بہار کی رات خاص طور پر جب چاندنی رات ہو ایسا منظر ایسی خوبصورتی پیش کر دیتا ہے جس سے انسان پر بے خودی تاری ہو جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے چاند کی چاندنی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیا ہو اور جیسے ایک نور کی چادر ساری دنیا پہ اڑی گئی ہو شکریہ یہ اس نظم کے چند درسی سوالات تھے ان کے مختصر جواب میں نے دینے کی کوشش کی اب میں امید کرتا ہوں آپ ان کے جواب تفصیل سے لکھ کر ہمیں بیجیں گے شکریہ